ہلو دوستو میں عربین کمار آج کی اس کلاس میں آپ سمی کا سواگت کرتا ہوں آج ہم پڑھیں گے بھارت کا سمیدان بھارت کے سمیدان میں آج ہم پڑھیں گے بھارت ہے سمیدان سبا ام سمیدان نرمان پڑھے کے لیے دیکھئے جو گھٹنا چکر میں کوششن سے پہلے فیکٹ دیے گئے ہیں جو بھی تھیوری دی گئی ہے یہ تھیوری ہمیں مدد کرتی ہیں ان کوششن کو سمجھنے میں جو پہلے ورسوں میں آئے ہوئے ہیں ایگزام میں یو پی پی چی ایس ہو سیویلس ہو اتران چل اتراخان ایم پی حراجستان لیکن کوئی بھی کوششن ہو اسٹیٹ پی چی ایس ان میں لگ بگ لگ بگ سیم سا ہی سیلی بس ہے اور سیم سے ہی فیکٹ ہیں وہ نہیں مدلتے کسی بھی ایگزام میں ٹھیک ہے جو فیکٹ ہیں وہ فیکٹ ایس ایٹیس رہیں گے ٹھیک ہے چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس اور آج کی کلاس میں دیکھتے ہیں بھارتے سمجھان سبا اور سمجھان نرمان پریجی بھارتیوں کی اور سے سمجھان سبا کی مانگ سرپرتم کم گی گئی انیس سو چونتی سو چونتی سو میں کہاں راچی میں راچی میں سوراج پارٹی نے سرپرتم کیول اتنا ہی آتا ہے کہ کہاں مانگ کی اور کس نے مانگ کی سوراج پارٹی نے مانگ کی تھی کہاں راچی میں مانگ کی تھی اس کے بعد انیس سو چونتی سو میں ہی سمجھان سبا کے گتھن کا وچار ایم این راو نے دیا کس نے دیا ایم این راو یہ آپسنز میں دے دیتا ہے کہ نیونے میں سے کس نے سمجھان سبا کے گتھن کا وچار دیا تھا تین چار نام دے دے گاں اس میں سانٹنا ہوگا بھارتیا راستیا کانگریز کے اس طرح پر پہلی بار سوراج پارٹی کے بعد کس کے بعد سوراج پارٹی کے بعد سوراج پارٹی کے بعد پٹنا میں سوراج پارٹی کے بعد پٹنا میں مئی انیس سو چونتیس پٹنا میں مئی انیس سو چونتیس میں سمجھان سب نرمان کے دیکھاری گروپ سے سمجھان سبا کی مانگ کی گئی ٹھیک ہے بھے دے دیکھئے جس کی پوشٹی کانگریز نے انیس سو چھتیس کے فیض پور دیویشن میں کی گئی ٹھیک ہے بھے یہ کوششن کافی بار پوچھا جا چکا ہے کہ کانگریز کے کس دیویشن میں سمجھان سبا کی مانگ کی پوشٹی کی گئی یا کہا گیا سرپرثم سمجھان کا نرمان کا پرستہ سرپرثم 1942 میں کیبینٹ کرپس مشن کے دوارہ دیا گیا کیبینٹ مشن لوجنہ 1946 میں بارتیہ سمجھان سبا کا پرتی ندک نرواشک کے پرتی ندک نرواشن کے آدار پر گٹھن کیا گا پرتی ندک نرواشن پرتی ندک نرواشن کیا ہے یہ وہے پرکریا ہے جس کے دوارہ پرتی ندک کو چُنا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ریشیو ریشیو ماننے کے بعد ہم پرتی ندک کو چُنتے ہیں اس پرکریا میں دیکھیں کیسے پرتی دس لانک ویکتیوں پر ایک پرتی ندی یعنی دس لانک ویکتیوں کا پرتی ندی ایک ویکتی کرے گا کس میں سمجھدان سبا میں ٹھیک ہے دو سو چھانویں سیٹوں بیٹیز بارت کو اور تیرانویں سیٹوں پر دیشی ریاستوں کو ٹوٹل ٹھری نائن ٹھری ایٹی نائن ٹھیک ہوئے اور اس میں سے کوئی خاص نہیں ہے یہاں تک کا بہت کم پوچھا گیا ہے جب بھی پوچھا گیا ہے یہاں یہ آپ کے لئے تھوڑا خاص ہو جاتا ہے سمجھدان سبا نکھے دے اے پرتکس نیروہچن کا پرینام تھی سمجھدان سبا نیم میں سے کس کا پرینام تھی اے پرتکس نیروہچن کا پرینام تھی سمجھدان سبا ٹھیک ہے پرانتو سے سمجھدان سباؤں کا اپنی نیروہچن مندل کے روک میں کیا گیا یہاں نیروہچن ویس مطا دیکار نہیں تھا یہ ہے نرواچن ویسک مددکار نہیں تھا 1935 کے ادینیم کے انصار کس کے انصار 1935 کے ادینیم کے انصار سار مددکار شکسار ایون سمپتی کے آدار پتک شیمت تھا ٹھیک ہے بھئی 20 نومبر 1946 کو ویسرائے نے نرواچن پردتی نرواچن پردتیوں کو آمنتیت کیا 9 دسمبر 1940 9 دسمبر 1940 سمیدان سبا کی پہلی بیٹک ہوئی یعنی 9 دسمبر 1940 کو سمیدان سبا کی پہلی بیٹک میں کل 207 دستہ تھی جس میں سے 9 مہین آئی تھی یہ کئی بار پوچھا جاتا ہوں کہ سمیدان سبا کی پہلی بیٹک میں کل کتنی میلیں سمیلک تھی آپ سے کافی بار پوچھا جاتا چکا ہے 9 دسمبر 1940 کی پردھم بیٹک کی عدقش تا کس نے کی ڈاکٹر سچیدان انسین آنے کی اور جو ڈاکٹر سچیدان انسین آتے ہیں یہ سمیدان سبا کی ایستائی عدقش تے اس کے دو دن بعد 11 دسمبر 1940 کو سمیدان سبا ڈاکٹر راجعند پرساد کو نیوی آچیت سمیدان سبا کا استعادت سن لیا گیا اور 13 دسمبر دو دن بعد 1946 کو پندی جوال آر نہو نے عددے سے پرستاؤ پرستت کیا 22 جنوری 1947 کو سمیدان سبا دوارہ پارت کیا گیا کیا پارت کیا گیا عددے سے پرستاؤ پارت کیا گیا ماؤنٹ بیٹن یوجنا کے انسین آر 3 جون 1947 کو بھارت کا ویبازن کر بھارت کا ویبازن کر مسلم پرتنگیوں کے لیے پاکستان بنا دیا گیا جس کی انہوں نے مانگ کی تھی بھارت سمیدان کے نرمان اس کو انگیقت ہونے میں سمیدان سبا کو کل دو ورس 11 ماہ 18 دن لگے سمیدان کو بننے میں ٹھیک ہے اس میں کل کتنے دیویشن ہوئے اس میں کل گیارہ دیویشن ہوئے اور عوضی 165 دن 11 ادیویشن ڈیویشن 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 اجاز رسول اینی مسکرینی اور امو سوامی ناتن ٹھیک ہے بھئے یہ پندرہ مہیلہ ہی تھی ان پندرہ مہیلہوں کے وشے میں بھی کئی بار پوچھا جاتا چکا ہے یہ پوچھا جاتا چکا ہے کہ بتائیے نین میں سے کونسی مہیلہیں سمیدان سباہ میں سامل تھی یا نہیں تھی اگر یہ کہے گا تھی تو تین نام آلگ ہوں گے ایک نام ان میں پندرہ میں سے ایک ہوگا تو ایک بار اسے پندرہ نام کو دیکھ لینا اگلا کوششن چلتے ہیں بھارت کے لئے سمیدان سباہ کی رسنا سمیدان کی رسنا ہے تو سمیدان سباہ کا وچار میں ملکت میں سے سرپرتم کس نے پرتکت کیا سراجہ پارٹی نے انیس سو چونتیس میں انیس سو چونتیس میں سراجہ پارٹی کے دورہ پہلی بار سمیدان سباہ کا وچار پرتکت کیا گیا تھا ٹھیک ہے بھے سوعتندرتہ سے کہ پورو کے دنوں میں میں آرمب میں کتنے سمیدان نرماتری سباہ کا وچار پرتکت کیا بی این راو بینے گل نرشنگ راو بی این اوہ سوری این این رائے این این رائے نے سمیدان نرماتری سباہ میں پرتکت کیا ایک نرواشت سمیدان سباہ دوارہ بھارت کے سمیدان کا نرمات کرنے کا پرستاو کیا گیا تھا کرپ سمیشن کے دوارہ کرپ سمیشن کے دوارہ ہی پرستاو کیا گیا تھا کرپ سمیشن کے پرستاو کے سندرب میں نملکت قطنوں پر وچار کیجئے سمیدان سباہ کے پرانتے سمیدان سباہوں اور ساتھ ہی بھارتے یا اس تو دوارہ نامل سدشہ ہوں گے نیا سمیدان سبکار کرنے کے لئے جو بھی پرانتے یاد نہیں ہوگا اسے یا ادھکار ہوگا کہ وہ اپنی باویشتیتی کے بارے میں بیٹے ان کے ساتھ الگ سندگی کر سکتا ہے یہ اس میں دو ٹھیک ہیں تو ایک ٹھیک نہیں ہے دو ٹھیک ہیں چلیے آگے چلتے ہیں کیبینٹ مشن یوجنہ کے انترگت سمیدان نرماتری پریشت میں پرتیک پرانت کو ایوانٹیت سلسلہ سنکھیا نردائیت کرنے کے لئے ایک پرتینجی کتنی سنکھیا کا انوپات انوپات میں تھا دس لانکھ ویقتیوں کا پرتینجی تو ایک ویقتی کرے گا دیکھیں جو ہم نے اس ڈسکیپشن میں پڑا ہے لگ بگ اسی سے نبی پرسینٹ کوششن اسی سے آپ کو پوٹ اپ کیے گئے ہیں پچھلے کوششن پیپرس میں اور وہ سب فیکٹ ہیں فیکٹ سے باہر ایگزامنر کچھ نہیں پوچھتا اسے کیول فیکٹ چاہیے ہیں کلیر ان ویقتیوں میں سے کیمنیٹ مشن کا سدشن نہیں تھا ویلیم ووڈ ٹھیک ہے بھئے کیمنیٹ مشن مارچ انیس سو چالیس میں باہر پوچھا اس مشن کے سدشن اسٹیفن فارڈ پیپس پیتک لارنس اور اے وی الیکزینڈر کیول تین وقتی تھے ٹھیک ہے بھارتیاں سردان سباکہ گٹھن کیا گیا تھا کیمنیٹ مشن یوجنہ انیس سو چالیس کے انترگت کیمنیٹ مشن یوجنہ انیس سو چالیس کے انترگت کیا گیا تھا ٹھیک ہے انیس سو چالیس میں نرمیت انترین سرکار سرکار نے کاریپالی کا پریشت سباپتی کون تھے پنڈی جوالال نہرو چوبیس آگست انیس سو چالیس کو انترین راستے سرکار کی گھوشنا اس ویسطہ کے ساتھ کی گئی انترین سرکار دو ستمبر نیو چالیس کے کو کاریابار سنبھالے گی ان میں کاریپالی پریشت کا پدین ادکس تھا پنڈی جوالال نہرو ان کو اپاد دکس یا سباپتی بنایا گیا تھا نیم لکھٹ نیم لکھٹ میں سے کون اگرس انیس سو چالیس میں گھٹت پرثم انترین راستے سرکار کا سجدش نہیں تھا ڈاکٹر ایس 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 جگ جیوان رام رکشہ شرم منتری ڈاکٹر ایس ڈاکشنن اس پرثم انترین راستے سرکار کے سدشہ نہیں تھے ٹھیک ہے پرثم انترین راستے سرکار کی گوشنا کی گئی تھی چوبیس آگست انیس سو چھالیس کو لیکن کوششن پوچھ رہا ہے کوششن پوچھ رہا ہے لیکن کوششن وہی ہیں کیول انہیں گھما پھر آگے پھلکپ کر رہا ہے ان کو ادھر ادھر سے گھما کے کشن کو تھوڑا بہت بدلاؤ کر گی پوچھ ہوئی رہا ہے جو اگزاملر کو پوچھنا ہے پوچھ ہوئی رہا ہے لیکن تھوڑا بہت بدلاؤ کر رہا ہے بار بار کوششن میں ویویل ہوجنا کے انصار کاریا کاری پریشت میں ہندو اور مسلم سے دستوں کی سنگ کے سمان ہونی تھی لیکن ہوئی نہیں تھی ویویل کا ویچار تھا کہ ایسی ویستہ میں بھارت کا بٹوارہ بچھتا ہے اے اور بی قطن دونوں صحیح ہیں سوری اے قطن سے یہ پر کاریم غلط ہے قطن صحیح ہے ویویل کی جو اچھا تھی یہ تھی کہ ہندو اور مسلم دونوں کا سدہ سے سنکھیان اسچیت کر کے برابر کر دی جائے جس سے کہ ہندوستان کا بٹوارہ روکا جا سکے نیم لکھت میں سے قطن سنگیدان سبا کے اسے میں ست ہے رویس مطع دکار پر آدھا بلکل نہیں تھی یہ پرتکش نیرواشن کا پہنم تھی نہیں ہوں اے پرتکش نیرواشن کا پہنم تھی یہ بہو دلیہ نکائے تھی بلکل تھی اس میں انیق سمیتیوں کہ مدیہ سے مادم سے کارے کیا گیا بلکل ٹھیک بھارتے سنگیدان سبا کے سمبند میں نمکتنوں میں سے قطن صحیح کونچا ہے یہ ورشک مطع دکار پر آدھارک نہیں تھی بلکل ٹھیک ہے یہ پرتکش نیرواشن کا پہنم تھی گلت ہے یہ بہو دلیہ سرسنہ تھی بلکل ٹھیک ہے یہ کئی سوڑ یہ گلت ہے بہو دلیہ سرسنہ نہیں تھی یہ کئی سمیتیوں کے مادم سے کارے رہت تھی بلکل ٹھیک ہے اس کا یہ ٹھیک ہے نمکتن میں سے سمیدان سبا کے بارے میں گلت کتن کونسا ہے اس میں بڑی سنکھیا میں سمیتیوں کی مدد سے کام کیا اس میں سے پروپ سمیتی سب سے مہتے ہیں بلکل ٹھیک علاق سنکھیا سمیدہ جو عیسائی ایگل انڈین پارسیوں کو سبی سے پریاد پر تھی دیا گیا بلکل ٹھیک اس کا نروازن سر بومی گرہ سمتہ ادھکار پر نہیں کیا گیا تھا اے پرتکش سمتہ ادھکار پر کیا گیا تھا اس کی چناؤ پر کیلئے انیس سو پیتس کے دینیم کے چھٹی انیسوچی پر آدھاری تھی کر سمتہ کی اور سیکھشی کی ہو گیا تاکہ کارنمتہ ادھکار سی مکتہ ٹھیک تھا لیکن سی اس کا رائٹ آنسر ہے بھارتے سمیدان کا پراروب تیار کرنے والی سمیدان سبھا کے سدشو کو ویبن پرانتوں کی ویدھان سبھاؤں دوارہ چناؤ گیا تھا کس کے دوارہ بھارتے سمیدان کی ویدھان سبھاؤں کے دوارہ چناؤ گیا تھا اس لئے اس کا چیٹ ہی گئے بھارتے سمیدان کے سندرب میں سندرب میں پرانتوں میں سمیدان سبھا کے سدشو پرانتی ویدان سبھاؤں سے نیروہ چیتی بلکل وہی کوششن پوچھ رہا ہے لیکن تھوڑی اسی پرکرتی بدل دی اور جس سے آنسر تو وہی ہے آنسر تو آنسر تو وہی ہے جو پہلے کوششن کا ہے جو دوزار دو میں پوچھا وہی تیرہ میں پوچھا ایک دم کوششن کی پرکرتی بھی سمیدان سبھا کے سدشو اس میں بیٹھ پوچھتا سمیدان سبھا کے سدشو کا چناؤں کیسے ہوا دیکھئے وہی پرانتی ہے سبھاؤں کے دوارہ سمیدان سبھا کے چنے ہوئے اسٹھائی عددکس کو ان تھے ڈاکٹر آجیند پرشاد ڈاکٹر آجیند پرشاد ڈاکٹر آجیند پرشاد سمیدان سبھا کی سمیدان سبھا کی پرتم بیٹھا کیا دکشتہ کسی نے کی ڈاکٹر 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 سچی دانند سینہ نے دیکھئے وہی کوششن پوچھ رہا ہے بار بار لیکن پوچھنے کی جو کوششن کی پرکرتی ہے وہ چینج کر رہا ہے اور کچھ بھی چینج نہیں ہے ڈاکٹر ڈاکٹر آجیند پرشاد نے سمیدان سبھا کا سبھاپتی کلچنہ گیا دسمبر انیس سو چھالیش میں بھارت کی سمیدان نرماتی سبھا کے عددکس کون تھے ڈاکٹر آجیند پرشاد کیونکہ اس میں ڈاکٹر سچی دانند سینہ کا نام نہیں دیا گیا ٹھیک ہے اس میں کیلے پوچھا گیا کون عددکس تھے تو ہم نے دیا ڈاکٹر آجیند پرشاد اگر یہ بوزرگ پر تم عددکس کون تھے اور ڈاکٹر سچی دانند سینہ کا نام ہوتا تو ہم دے دے ڈاکٹر سچی دانند سینہ سو تندر بھارت کی سمیدان سبھا کے عددکس کون تھے ڈاکٹر راجیند پرشاد کیونکہ اس میں بھی نام نہیں دیا گیا ہے سمیدان سبھا کے پرتر منونیت اپس سبھاپتی کون تھے فرینک انتھونی فرینک انتھونی ٹھیک ہے فرینک انتھونی پرتر اپس سبھاپتی تھے بھارت سمیدان کی اسٹھاپ نہ کی گئی نو دسمبر انیس سو بھارت سمیدان سبھا کی اسٹھاپنا کی گئی نو دسمبر انیس سو شالس کو سمیدان سبھا کی پرتر نو دسمبر انیس سو شالس کو سمیدان سبھا کا گٹھن دسمبر انیس نو دسمبر انیس سو شالس بھارت سمیدان سبھا کا پرتر دیویشن کل شروع نو دسمبر انیس سو شالس دیکھیں آنسر ایک ہے آنسر ایک ہے لیکن کوششن کی پرکر پی بدل گئی ہمیشہ پوچھنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے لیکن کوششن الگ نہیں آنسر ایک ہی ہے نو دسمبر انیس سو شالس بھارت سمیدان سبھا کی پہلی بیٹک نو دسمبر انیس سو شالس جوال لال نہرون نے بھارت سمیدان سبھا کی کس بیٹک میں ادیس سبھرستاو رکھا پانچ بیٹک پانچ بیٹک میں ادیس کو ایک سمیدان دینے کا پرستہ سمیدان سبھا دوارہ پایت کیا گیا تھا 22 جنوری انیس سو سنت آلیس کو بھارت سمیدان سبھا کے سمیدان کی پرستاو کس نے رکھ تھا جوال نہرون نے سمیدان سبھا کے ادیس پرستاو نے میں سے کس ایک کے دورہ پرستت کیا گیا پنڈ جوال نہرون بھارت سمیدان کے نرمان سے سمبھل نکت میں سے کون سہی ہے پنڈ جوال نہرون نے ادیس پرستاو جو سمیدان سبھا دورہ سوکار کیا گیا تھا اگر نرمان پر سمیدان کے نرمان پر اثر تھا سمیدان ادیس کا بہت محتبون ادیس کی پورتی کرتی ہے سمیدان سبھا یعنی سمیدان کو بھارت کے لوگ دورہ آدیس کیا گیا راجعہ کے مطلعہ کو لوگ پر تک سن راجعہ نہیں گلت ہے یہ گلت ہے یہ تین سنیوں پر والے بھارت سمیدان کو بنانے ہے سمیدان سبا کے کل کتنے ادیویشن ہوئے بارہ کل گیارہ ادیویشن ہوئے تھے بھی اس میں کوئی نہیں دیا یہ تو آنسر بارہ بتا لیکن ادیویشن تو گیارہ ہوئے تھے اچھا نکر تم لگا دیا گیا اس میں بھارت کی سمیدان سبا کی انتیم بیٹک کی شہی تھی بتا یہ چوبیس جنوری انیس سو پچاس چوبیس جنوری انیس سو پچاس بھارت کے سمیدان کے نرمان میں سمیدان سبا کو کتنا سمی لگا دو ورس گیارہ ماہ اٹھارہ دن دو ورس گیارہ ماہ اٹھارہ دن کا سمی لگا سمیدان سبا کے پہلے ادھکس سمیدان سبا کے پہلے اپاد جکس سمیدان ایس شی مکھر جی پہل روپ سمیدی کے نورت ایک ماتر کانگریشی سدہ سے کے ایم منشی رجلستان کی ریاستوں کا پردیل کرنے والے سمیدان سبا کے کے سدہ سے وی ٹی کرشنا مچاری اور سنگ سمیدان سمیدی کے ادھکس لی جوال نہرو بارت سمیدان کے نرمان کے سمی سمیدان ایک سلاکار کون تھے بی این راو بینگل نرسیم بینگل نرسیم راو بینگل نرسیم راو سلاکار تھے بھارتی سمیدان کا پردام پردام تیار کیا گیا تھا بی این راو کے دوارہ سمیدان سواکی میں بھارتی سمیدان کا تیتی واشن کب شروع ہوا سترہ نومبر انیس سو انچاس کو اس میں نہیں دیا گیا ہے چھبیس نومبر انیس انچاس تک چلا تھا اس میں دیا نہیں گیا بھارت کا سمیدان پونگو سے تیار ہوا تھا 26 نومبر انیس سو انچاس کو 26 نومبر انیس سو انچاس کو بھارت سمیدان کو سمیدان سوادوارہ انگری کرد کیا گیا چھبیس نومبر انیس سو انچاس بھارت سمیدان سوادوارہ بھارت سمیدان کو انگی کرد کیا گیا چھبیس نومبر انیس سو پچاس انیس سو انیس انچاس پچاس نہیں سو انچاس بھارت سمیدان کس تیتری کو اپنا آگا چھبیس نومبر انیس انچاس چھبیس نومبر انیس سو انچاس بھارت سمیدان کب لاغ ہوا چھبیس جنوری سو پچاس سمیدان کو چھبیس جنوری کے دن لاغ کرنے کا نیز لیا گیا کیونکہ کانگریس کے نئے اشتری کو انیس سو تیس میں سو تیس کے روپ میں منایا تھا بھارت سمیدان دیوست منایا جاتا ہے چھبیس نومبر بھارت سمیدان کو اپنا آگیا تھا سمیدان شبا کے دوارہ بھارتی سمیدان کو چھبیس انیس چاس کو کس کے دوارہ ادنی امید کیا گیا تھا بھارتی سمیدان سبا کے دوارہ بھارت سمیدان سمیدان انگی کرتا ہوں دنی امید ہوا تھا سبیس نومبر انیس انیس چاس کو بی آر امید کر کس انیدان سبا مین نیرو آچن ہوا تھا بمبئی پرشی ڈینسی سے بمبئی پرشی ڈینسی سے ڈاکٹر بھیم راوم بیٹ کا جنم اور مرتی قد ہوئی اٹھارہ سو اکیان میں جنم ہوئا تا انیس سپن میں مرتی تیوٹے گول میں سمیدان کے ویچار امرس کا پہینام بھارت سرکار دیم انیس سو پینتیس کے پارت ہونے کے روپ میں ہوئی بہت سرکار دیم سو پینتیس بیٹیس بھارت کے صوبوں سے اور بہت ریاستوں کے ایک سنگ پر آدارت آل انڈیا فیرڈریشن کا گھتن کیا گیا تھا دونوں بلکل ٹھیک ہیں دونوں بلکل ٹھیک ہیں